ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کمرے میں کچھ ڈیفرینٹ تھی ابھی ہم نے ڈیفرینٹ سیٹنگ کی ہے چار پئیاں بھی ہم لے آئے ہیں اندر اور دونوں چار پئیاں کے پاس چادر ڈال دی ہے اس کی اندر میرے خیال میں اور بھی مال ڈالا ہے ہاں جی یہ دیکھیں یہ ہم لنڈے سے لے کے آئے تھے بہتی پیاری چادر ہے اور یہ نرم نرم بھی ہو گئی ہے ہاں جی اسلام کر دیں بسم اللہ الرحمنہ سلام علیکم امید کرتے ہیں ہماری دیکھنے والے ہیں سب کہہ رسنگ رکش کریں بھی کہہ رسنگ رکھیں اور بردو ہے ہمارے خرج جانے والے رکش اللہ بہتر ہے آمین سم آمین ہزار دیکھو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اب سب نے ماشاءاللہ کہنا سمینوں نے آج پہلے بات ناچھی لگ رہی ہے جی ماشاءاللہ تو ابھی جو ہے نا ابھی سیٹنگیں جو ہے نا کافی ساری ماشاءاللہ ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں زبادہ دس لگ رہا ہے کمرہ بھی ابھی ہم ابھی ہم اس کمرے کو جو ہے نا سیو ملک رکھے رکھ دیں گے اس میں جانا زیادہ گند وغیر نہیں کیا کریں گے یہ اچھا اچھا کر کے اس کو رکھ دیا کریں گے ہمارا جی نے بہت میری آج ہلپ کروائی ہے ہاں جی اممہ جی کا بہت بہت شکریہ اور ابھی ہمارا جو فرش ہے نا اس کو ہم نے اس کی اپر جو کافی ساری پہنٹ کرنی ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ جترہ جلدی ہو سکے گا ہم اس کو پینٹ بھی کر دیں گے ہاں نا اس ہاتھ کے اوپر پہلے ہم ٹیپ کروائیں گے ٹیپ کروائنے کے بعد اس کو ہم پلسٹر کروا دیں گے ہاں نا ہاں جی اسلام علیکم جناب ہمارا کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گئے اللہ کے فضل کرم سے ہم بھی ٹھیک ہے تو اممہ جان یہاں بیٹھی ہوئی ہیں کرسے کے اوپر اسلام علیکم اممہ جان کیا حال ہیں ٹھیک ہیں ٹھیک 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 خوش ٹکرے موٹے بال بچی ٹکرے ٹھیک 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 � بائیک کو بھی سائیڈ پہ کرتی ہیں ادھر اور اس ان کو یہ ہمارے ویسے باتروم کی والٹی ہے اس کو ادھر لے جائیں گے اور اس میں پہلے پانی وغیرہ بھر کلاتا تھا اب یہ ویسے فری پڑا ہوگا اس کا ڈھکا کیونکہ نہیں ہے تو اس کمرے کے بھی صفائی شروع ہے سیٹنگ تو ہو گئی ہے کیونکہ اب ہم نے جو ہے نا یہاں پہ سونا ہے رات کو میری جگہ یہ تیار ہو چکی ہے ریڈی ہو چکی ہے یہ نرم نرم سی جگہ اور سمینہ اور ارہم کی یہ جگہ ہے تو سمان وغیرہ بستری وغیرہ وہ ہمارے تیہ ہو کے وہاں لگ چکی ہیں سیٹنگ ہو چکی ہے ان کی پنکھیں وغیرہ بھی کور ہو چکی ہیں بائیک چھوٹے بھائی کی کور ہو چکی ہے اور سیٹنگ کافی اس کمرے بھی ہو چکی ہے باکہ اس کمرے میں جھاڑو بھی لگانا ہے تو یہ کمرہ تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا پہلے سے آل ریڈی یہ کمرہ ہمیں مجھے بہت پسند آیا انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو بھی پینٹ وغیرہ بھی کریں گے ان علماریوں وغیرہ کو نا کیونکہ ایک دو بھائی کہہ رہے تھے کہ بیٹ کو نا پینٹ کر لیتے تو اچھا تھا اس کو ہم اب کریں گے آئل پینٹ پہلے ہم کرتے تھے اس کو پولش لیکن اس بار ہم کریں گے اس کو آئل پینٹ تو یہ جو تاج پڑا ہوئے ہیں تاج کو بھی ہم فیٹ کریں گے اس کو چھوٹے بھائی کو کہیں گے اور وہ فیٹ کر کے دے گا ہمیں اس کو جو ہمیں پینٹ کریں گے اس کو بھی پینٹ کریں گے وہ بھی کچھ خراب ہوگی اس کی جو کورت تھا نا ادھر وہ شیشہ تھا وہ بھی ٹوٹ چکا ہے وہ اب لگے گا تو نہیں لیکن لگ بھی جائے گا لیکن اس کو ہم نے زیادہ ریپیر وغیرہ نہیں کروانا بس ٹھیک ہے ایسے جیسے پڑی ہوئی ہے وہ سیٹنگ ہو چکی ہے اس کی بھی نیچے بھی کچھ سمان پڑا ہوگا ہے لیکن چار پائے کی وجہ سے اب نظر نہیں آ رہا تو یہ بھی سیٹنگ کافی ساری بہترین ہو چکی ہے اور اس پنکھا ہمارا کلر پنکھا تھا اس کو ہم نے یہاں پہ ارجسٹ کر دیا ہے باقی سارا سمان آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو وہ پھٹی ہے نا وہ یہ پڑی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کو لگوا دیں گے باقی ٹی وی بھی ہماری دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ لگی ہوئی ہے ٹی وی ہم نے اس دن غلطی کر دی اس کو جو ہے نام نے انچہ لگا دیا اس کو نیچے لگانا چاہیے تھا تو اب انشاءاللہ سیٹنگ کریں گے اس کو ٹی وی کینب بعد میں ابھی فیلحال یہ کافی ہے اور انشاءاللہ بعد میں اس کو دروازے کو بھی پینٹ کریں گے کیونکہ اس کی اوپر پینٹ کچھ خراب ہو گیا میں نے دیواروں کو پینٹ کیا تھا تو ادھر بھی پینٹ ہو گیا تھا لگ گیا تھا لیکن اب میں نے دروازوں کو بھی پینٹ کرنا ہے دوبارہ چینج کرنا ہے میں نے کلر جو کلر کروں گا وہ بہت پیارا کلر ہوگا ان دیواروں کے میچنگ کا کلر ہوگا وہ میرے پاس آل لڈی پڑا ہوا ہے پہلے کافی میں نے لیا تھا پہلے لیکن وہ استعمال نہیں کیا تھا پھر ابھی پچھا ہوا ہے ہاں جی ہاں جی الحمدو اللہ جی یہ ابھی گادنیاں بغیرہ جا رہی ہیں یہ کس لئے منگوائی ہیں یہ میں نے سوچا تھا ججلیلا بنائے گی یہ گادنیاں مجھے اٹھا دو یہ بہت میتھی ہوگی لال لال ہے نا ہاں اور جو اٹھائی ہوگی نا وہ بھی لال یہ بھی میتھی ہے بڑی بڑی میتھی ہوگی اس کا کلر دیکھیں نا اور چینج ہے برس کلر ہے جوس بنائیں گادنوں کا کنو نہیں ہیں کنو ہوتا ہے نا پھر پڑی مزا کا جوس بنتا ہے نا چیک کریں جی اگر آپ سب نے گادنیاں کھانیاں تو آپ بھی آسکتے ہیں جی یہ تازہ ہے فریش ہمیں توڑ کے لانے ہیں بلکل بلکل ہمیں گادنیاں جاتی ہیں گھاس بنانے کے لیے بچوں کے لیے بکریوں کے لیے پھر وہاں سے توڑ کے لاتی ہیں نا الحمدللہ آج سورج نگاہ ہوا ہے ماشاءاللہ جی کیونکہ سورج کا مو دیکھنے کو ہم ترس گیا تھے آج سورج بھی نکلا ہوا ہے آج کام بھی بہتا ہے دھوپ بھی نہیں لگوا ہے انشاءاللہ اب دھوپ نکلنا شروع ہو جائے گی اللہ کا کرم ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک ہم پر کرم کرے گا کیونکہ کافی جن ہو گئے سورج کا مو نہیں دیکھا ہم نے اب نکلنا شروع ہو چکا ہے پہلے جو ہے بلکل مغرب کے ٹائم سورج نکلتا تھا اب شکر اللہ کا کچھ دوپہر کو نکلتا تھا دس گیارہ بجی آج تو گیارہ بجی نکلا ہے ماشاءاللہ نظر نہ لگے بیچارے کو آئی میں چھابیں دھوکا اوپر ہاں جی یہ بھی دھوڑیا ہے پہلے کیا کہتے ہیں پہلے کیا کہتے ہیں پہلے کیا کہتے ہیں پہلے کیا کہتے ہیں روٹی والا جو چھاڑ ہوتا ہے ہاں یہ تو سفائی والے ہیں جب پہلے ساف کرنے کے لئے یہ بھی روٹی کے لئے ہاں جو چھاڑے ہیں ہم دوپہ بہت گندی ہو گئی تھی اور ہم چھاڑ بھی کھاتے ہیں تو اوپر کراتا رہتا ہے صحیح ہے میں نے سوچا کہ اوپر اکھجیاں تاکہ جلدی خوشک ہو جائیں دھوپ ڈریکٹ آ رہی ہے وہ ادھر سے ہم ماشاءاللہ سورج جہوئے آج بہت پیارا پیارا لگ رہا ہے اور کڑک کڑک لگ رہا ہے زبردست دھوپ دھوپ نکلنا شروع ہونا پھر کام کرنے کا دل کرتا ہے اور مزہ آتا ہے تو انشاءاللہ دھوپ نکلنا شروع ہو گئی ہے پھر ہم گھر کی سیٹنگ پر چینج کریں گے ٹھیک ہے آج کچھ کی ہے آج کچھ کی ہے کمروں کو بس پینٹ کرنے والا ہے ہاں کمروں کو پینٹ کریں گے انشاءاللہ اور برامدے کو بھی دوبارہ سے اس کی جو رگرائی وگرہ کر کے دوبارہ اچھے سے پینٹ کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ جی بہت ہی پیارا نظارہ ہے مرگیاں یہاں پہ دانہ دنکا چک رہی ہیں اور سامنے سورج گروب ہونے والا ہے یہاں پہ ارہم اور حسن کھیل رہے ہیں ہاں بیر پٹنے مدے ہوئے واہ بھائی واہ میں کتا کھوا ہو بیر ہاں ہاں کیا حال ہے حسن ہاتھ ملاو ٹھیک ہاں تکڑے موٹے ہاں بالبچی تکڑے ہیں ہاں بالبچی تکڑے ہیں ہاں کتہ ہیں بالبچی اندر بدن ہاں ہاں جی ارہم ہاں میں حرام ہے نا ارہم کو لینے آیا ہوں ہاں ارہم کو لینے آیا ہوں میں لے جاؤں ہاں ہاں اس کو میں لے جاؤں گھار اپنے ہاں 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 چلو ٹھیک ہے جی اس کو بھی لے چلتے ہیں اور ارہم کو بھی لے جاؤں چلو آؤ ارہم آجو ہاں وہ بھی آ رہا ہے نا ہمارے ساتھ اس کی امی کو بتا دو ہاں ہاں امی کو بتا دو کہو کہ میں اس کو یہ جا رہا ہے ساتھ لے جائیں پوچھ کے آؤ یہ لو چیزی یہ دیکھیں جی مچھلی کی تطرانہ بنا ہوا ہے مچھلی کی شیپ میں چلو یہ لو یہ نا ابھی ہم حسن کو ساتھ تھیرا کے نا یہ پول کے اوپر چڑ گیا کہ حسن جو ہے پیچھے دیکھ رہا تھا میں نے کہا حسن جو ہے وہ گر جائے ہاں آجو کیا کیا ہاں یہ ہے جی اوٹی جی اس سے ڈیٹا جو ہے وہ ٹھے وال ہوتا ہے اچھی ہے چیز ülerی اسلام علیکم اکرا کیا حال ہے ٹھیک 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 ہو ہاں ٹھیک ہو ہاں کنے گئی اندھی پای ہاں ہاں کمرہ ڈیکسیں کمرہ ڈیکسیں چلو آجو دکھاؤ اکراکو کمرہ چلو آجو آجو اندر آجو چلو شابش چلو شابش ہمیں چلو شابش اب سمندار ہو گئی ہے ماریو کا یہ میں نے لیا تھا بازار سے ماشاءاللہ جی سنسٹ چیک کریں بلکل سورج بھروب ہونے والا ہے تھوڑا سا مادلوں میں چھکا ہوا ہے زبردست لکھ لگ رہی ہے اور یہاں پرندے بھی اس کے آگے اوڑ رہے ہیں تو بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اتنے سارے کوئے ہیں دیکھیں دانا دنکا چک کے واپس جا رہے ہیں چیک کریں کتنے ہیں جی بہت سارے ہیں اپنے بچوں کے لئے بھی لے کے جا رہی ہوں گے اور خود بکھا کے جا رہی ہوں گے یہ بچارہ اکیلا جا رہا ہے یہ آگیا کبھی کبھی ان پر ترس آتا ہے پرندے ہیں نا کیونکہ یہ بھی اللہ پا کی ایک مخلوق ہے لیکن جب یہ دیکھ کے نشانہ ٹکاہ کے مارتے ہیں پھر ان پر بڑا غصہ آتا ہے بندہ بائک پر چل رہا ہوتا ہے نا اس پر بھی یہ اڑتے ہوئے نشانہ تان دیتے ہیں جی اور لگتا پرکتے ہیں میرے بڑی سسٹر آئی ہوئی تھی اور یہ سمینہ اور وہ باتیں کر رہی تھی جا رہی تھی تو یہ چھوڑنے گئی ہے ہاں کیا ہوا ہے ابھی جی الحمدلللہ میں نے اس جگاہ کے پاس سمینہ کا میک اپ کا سمان وہ میں نے یہاں پہ اس کو سجا دیا ہے میں نے کہا آپ جو ہے سمینہ کو میں نے کہا آپ جو ہے جب بھی آپ کا دل کریں یہاں سے پہ سمان آپ استعمال کر لیا کرو اپنا چھوڑا موٹا یہاں پہ ہماری پڑی ہوئی ہیں دوئیاں وغیرہ اور باقی سمان تو یہ بھی اس میں بھی کچھ شیچیاں دوائے کی وہ گری ہوئی ہیں ان کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں یہ ختم ہو چکی میرے خیال میں اس کو باہر پھینکی دیں گے باقی سرما وغیرہ اور باقی چیزیں یہاں پڑی ہوئی ہیں تو اس کو میں نے کہا میں نے کہا آپ اس علماری کو مینٹین رکھو اور اس میں اپنا سمان سیٹ کارٹ لو ویسے اگر دیکھا جائے تو جو بھی گھر میں چھوٹے موری چیزیں پڑی ہوئی ہونا بندہ اگر سنبھالنے والا ان کو کیری کرنے والا ہونا ان سے بھی اپنے گھر کو سجا سکتا ہے اور اپنا گھر پیارا پیارا بنا سکتا ہے بات یہ ہے کہ بندے کا دماغ مائے چلنا چاہیے وہ اپنے دماغ سے اس کو گھر کو مینٹین رکھے تو دیکھیں نا اس سے بھی اس کو بھی وہ اگر سمینہ بنانا چاہے تو پیارا بنا سکتی ہے اچھا بنا سکتی ہے اپنے طریقے سے مینٹین رکھ سکتی ہے اب دیکھیں نا یہاں پہ ہم نے اس کو سیٹنگ کیا سیٹنگ میں لے آئے ہم یہاں پر نیلا کپڑا کپڑا ڈالا ہوا تھا سبینہ میں نے کہا اس کو اتار دو اوپن رکھو ہر چیز تاکہ اچھی لگے اس لنواری کو ہم وہاں سے یہاں لے آئے اب دیکھیں بیٹر کی سیٹنگ جو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے تو اب بھی وہ باہر کھڑی ہوئی ہے باتیں کر رہی ہے ہمسائیوں سے ہمسائی جو ہے نا وہ کھڑی ہوئی ہے بیٹر باہر بیٹر بنوائی ہے نا تو ادھر کھڑی ہوئی بیٹر کے ساتھ دیکھا پہلے کہا رہی ہیں پیس پہ کافی دیر ہو بھی ہے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں کھڑی ہیں پاؤں کے بل میں تو بھی اتنا دیر نہیں کھڑا ہو سکتا تو میں سوچ رہا ہوں جلدی آئے گی جلدی آئے گی کھانا ہوگا بنائے گی کھانا ہوگا نہیں بنائے اور شام بہر ٹائم دیکھیں کتنا ہو چکا ہے لیکن اس کو جو ہے نا نہیں پتا کہ کھانا میں نے بنانا ہے ابھی گپیں سنواتا ہوں آپ کو الحمدلہ جی ابھی ہمارے جاگ ہو چکی ہے اور ہم نے کھانا میں بنانا شروع کر دیا ماشاء اللہ سے دھانا کیونکہ جب سمینہ کھا لکھے ہیں تو پیر کو کھانا پھر سمجھ لیں باقی بندے پچھلے روزہ رکھ لیں میرے با سنواتا میں نے آپ کو پچاس زفرہ اممہ اور میں نے ہمت کیا مزہ سے کھانا وہ خوش ہو رہی تھی کہ آج میری بیٹ نے کھانا بڑا مزہ سے کھلایا تھا اس کو اس کو میں نے سوانا نہ کھلایا ہے پھر چاہے بنا کے اس کو میں نے اچھی سی لچی والی پھلائی ہے اس کے علاوہ میں نے چاوال اس کو کھلایا ہے مزہ سے کھا چاوال تو پہلے بھی کھلایا تھے دو بار چاوال کھلا گئی ہے چاوال اور چاہے ایک بار کہتی ہے چاوال کھلائی ہے پھر چائے پھلایا ہے لچی والی پھر روٹی کھلایا ہے سوانا کھلایا ہے پھر چاوال کھلایا ہے چاوال تو آپ دو بار کہہ گئی ہو ایک بار میٹھے تھے کیا اچھا بیٹھل کھانا ہوں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے آپ ان لوگوں نے کھا لیا کھانا پھر اس کو نہیں یاد ہوتا کہ پچھلے بھی بھوکے ہیں کسی نے کھانا ہے کھانا ہمارے پاس لائٹ بھی نہیں ہے ہم اس لائٹ سے گزارہ کر رہے ہیں اس باتی سے ماشاءاللہ اس کی لائٹ بڑی تیز ہے اور مزے کی لائٹ ہے چیک کریں اس کو ایک جلا لیا کرو اس کا میں نے ایک جلائے ہوا ہے یہ دیکھا آپ یہ دیکھیں ایک جل رہی ہے اس کی ایک لائٹ بوجھ گئی ہے یہ دیکھیں دونوں جل گئی ہیں اگر ایک جل جلے پھر اس کی بیٹری جلدی نہیں ختم ہوتی پھر اس کی بیٹری کافی دیر کے بعد ختم ہوتی ہے اسی لئے ایک جلائے چاہیئے کالا کالا سوانجنا ہمارے پاس پڑا ہوا تھا پھر ہم نے لے لیے جی یہ انڈے پھر آج یہ انڈے جو ہے سوانجینے کے اندر فرائے کریں گے اور پھر کھائیں گے وہ بہت ہی مزے کے بن جائیں گے ایسے میں دیکھا کہ ہم سارے انڈے کھا رہے ہیں ہاں وہی میں نے بتایا ہے نا لائٹ نہیں ہے ہمارے پاس آج کافی مطلب ابھی تھوڑ پہلے گئی ہے ایسے سا دن تھی ابھی تقریبا کوئی شام کے پانچ بجے گئی ہے میرے خیال میں ساڑھے چار پانچ بجے گئی ہے ازان ہوئی ہے مگر اس کے بعد گئی ہے یہ ابھی لائٹ جلا دی ہے اور پھر ہم کھانا ہمارا بنا لیں پہلے یہ کھانا بنا لیں پھر اس کے بعد روٹی بنا لیں گے ایسے کر لو جیسے دل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑتی ہے دل میں لیکن میں اونچا اونچا پڑتا ہوں انسان کو دکھانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں پھر آپ کو پتا ہے کمیٹ میں کمیٹ آجاتے ہیں کہ بسم اللہ نہیں پڑتے اس لئے نا کچھ دکھانا بھی چاہیے کہ ہم بسم اللہ پڑتے ہیں ایک ہی کمیٹ آئے تھا کہ آپ نہائے نہیں ہو وہی نا نہیں اکثر اور بھی آجاتے ہیں کبھی کبھر آپ کا ہاتھ ہی دھوتے ہیں اب ایتنا بریک چیزیں کون دکھاتے ہیں ہاتھ دھوتے ہوئے بھی بنا دکھائے ہیں ایسے ہم دھوتے ہیں ایسے جنہوں نے کیا ہم کو شاید نہ پتا ہو پھر ہمیں ایسے کرتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ویڈیو جان بوش کی ایسے لمبی کر کے فضول ڈال دیتے ہیں ہاں نہیں اور یہ بات بھی یہ بات بھی ہے کہ جو بندہ ہمیں تھوڑا سا برا کمنٹ کرے گا ٹھیک ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لئے ہوتا ہے لیکن انہیں کمنٹ سے ہم کچھ سیکھتے ہیں آئی سمجھ کیونکہ ابھی وہ اپنے مہین سے بات ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتل چل رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے دھوئے نہائی ہیں نہائے بالکنوالی وہ اپنے احساب سے صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں باقی انہیں سے ہم سیکھتے ہیں جو لوگ ہماری غلطیاں نکالتے ہیں پھر ہم اس پر فوکس کرتے ہیں اور ہم اس پر فوکس کرتے ہیں ایک انڈا ڈال دو دو ڈال دو دو ڈال دو ایک ڈال دو میرے ساتھ کھاؤ گے نا کیونکہ آپ کا پاپاچھا چھے نا پکمان بنوا کے کھاتا ہے نا نا وہ اس کے لئے نہیں ہم نے اس کے لئے نہیں نہیں میں اپنا نمک ڈالوں گا ساتھ کھاؤ گا مجھے آجھا نہیں لگتا زیادہ مرچیں ہو جاتی ہیں پھر وہ میرا اگلا خراب ہو جاتا ہے میرا نافٹ لی ہوئی تھی بڑی مجھکش نافٹ ٹھیک ہی ہے اب میرا ماشاءاللہ کچھ پیدا ٹھیک ہوتا ہے پہلے سے تو میری نافٹ کا مسئلہ مسئلہ ہو جاتا ہے میں کوئی بھزنی چیز اٹھاؤں یا میں بڑی چھلانگ لگا ہوں پھر میرا ایسے ہو جاتا ہے میری ساتھ ہو جاتی ہے اس لئے میں نہ کرتا ہوں کوئی بھاری چیز میں اٹھاتا اور چھلانگیں بھی نہیں لگاتا بڑی بڑی چلیں جی ماشاءاللہ جی بہت ہی مزیدہ اور زبردہ ہاں انڈہ ہمارا سوانجنا بھی ایسے بنتا ہے جیسے لونہ انڈہ بنتا ہے ہاں جی ماشاءاللہ لیکن گھی اپنے زندہ ڈال دیا اور خوشبو کیسے ہا رہی ہے ہاں نا بڑی مزے کیا رہی ہے خوشبو میں تو سنگی رہا ہوں نہیں انڈے کی خوشبو اور کمال کیا رہی ہے ہندے کی اور پلیٹ لگا آپ پلیٹ لگا پلیٹ کے اندر اگر آپ سے اپنے پیار پینٹ میں یہ کھانا ہے تو آپ بھی آسکت میں نہیں ہاں کیا کہاں ہاں ہے یہ سمجھ نہیں آرہی ہاں جی نہیں بند کر تمہیں پلیٹ کے اندر نہیں ڈال کے اچھا چکا جو ہر ہم کوئی بار نہیں آپ سے ہمیں نان ڈال کے دے پلیٹ میں میں ایک سلے کے پر بیٹھ کے کھا لوں گا شافی لیت ہو گئے ہیں نہیں یہ کہاں ہو گئے ہیں اب یہ باتیں رہ تو نہیں کہیں رہ رہی ہوں گی میرا ہی حال میں شکر ہے ہتم ہو گئی تین گھنٹے تو کھڑی ہو یہ جل جائے گا اس کو جلدی سے ڈال دکھے ہیں اوہ بے ٹوٹ گیا یہ کب سے پیچھے بڑھا ہو گیا توڑنا ہی تھا اس نے ٹوٹ گیا پکی بہت ہے یہ دا ٹوٹ گیا یہ دا ٹوٹ گیا وہ آٹا لگ گیا زیادہ اس وجہ سے یہ ٹوٹ گیا یہ دیکھو جوٹ پڑی بڑھ رہی ہیں یہ آرام کہتا ہے نہیں ٹوٹا اچھا اس کو ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا بس کچھ نہیں ہوتا یہ صبح پھر اس کو اُبال دینا یا پھر ایسے پکا دینا ابھی تو یہ ہے نہیں سالنگ تو میرا ساتھ کھائے گا ابھی یہ نہیں کھاتا ابھی آپ نے تو نہیں کھانا آپ نے تو نہیں کھانا آپ نے تو کھا لیا الحمدللہ جی کھانا ہمارا شروع ہو چکا ہے اگر آپ سب نہیں کھانا کھانا آ سکتے ہیں اگر نہیں کھانا تو کوئی بات نہیں آپ سب کی مرضی تو ابھی ہم اس ویڈوب کا بھی یہاں تین کریں گے ملیں گے بہت سارا خیال رکھی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ